یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں فآمنو خیر لکم تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو یعنی ایمان لیاو تمہارا بھلا ہوگا دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی وَإِن تَقْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو تو اس میں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نقصان نہ ہوگا اور اللہ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے تمہارا اپنا نقصان ہے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم و حکمت والا ہے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب اے کتاب والوں لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں زیادتی نہ کرو غلو نہ کرو اپنے دین میں اضافہ نہ کرو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچی ہے یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے کئی فرقے ہو گئے تھے اور ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی نسبت الگ کفری عقیدہ رکھتا تھا نستوری آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہ عیسائیوں کے گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے مرقوسی کہتے تھے کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں یعنی تین خدا ہیں اور تین خدا میں سے تیسرے خدا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہے اور اس کلمے کی توجیہات میں بھی اختلاف تھا بعض کہتے تھے کہ تین اقنوم ہیں تین ذاتیں ہیں باپ بیٹا روح القدس باپ سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام داخل ہو گئی حلول کرنے والی جو زندگی ہے وہ مراد لیتے تھے تو ان کی نظرین خدا تین تھے اور اس تین کو وہ ایک بتاتے تھے اور اس کا نام رکھتے تھے کہ توحید فی التسلیس التسلیس فی التوحید یعنی تین میں ایک کرنا اور ایک میں تین کرنا توحید فی التسلیس اور تسلیس فی التوحید کے چکر میں گرفتار تھے بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت اور علوہیت کے جامعے ہیں ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی ہے اور باپ کی طرف سے علوہیت آئی ہے یعنی باپ ان کا اللہ ہے تو اس وجہ سے یہ الہ ہے اور چونکہ ماں حضرت مریم انسان ہے تو اس لئے ان کو کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے تعال اللہ عمّا يقولون علوماً کبیغا یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس بکواس سے پاک ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں بیٹی نہیں کوئی بیوی نہیں یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لئے اس قسم کے عقیدوں کی تعلیم کی اس آیت میں اہلِ کتاب کو ہدایت کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افرات و تفریض سے باز رہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہیں اللہ کا بیٹا نہ کہیں الہ معبود نہ کہیں اور ان کی تنقیص بھی نہ کریں جس طرح یہودی توہین و بیعت بھی کرتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اور اللہ پر صرف سچ کہو یعنی اللہ کا شریک اور بیٹا کسی کو نہ بناو حلول اور اتحاد کے عیب بھی مت لگاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ داخل ہو گیا حلول کر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح القدس اور اللہ تینوں ذاتوں میں اتحاد ہو گیا اور وہ ایک خدا بن گئے اس طرح کے غلط عقیدے نہ رکھو اور اس اعتقاد حق پر رہو کہ اِنَّمَ الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمُ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول ہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے مسیح کے معنی ایک ہوتے ہیں بہت زیادہ ہاتھ پھیرنے والا آپ کی خدمت میں پچاس ہزار مریض جمع ہو جاتے اور آپ ان پر ہاتھ پھیرتے اور انہیں شفا مل جاتے تو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے مریضوں کو شفا ملتی اس لئے آپ کو مسیح کہا جاتا عیسیٰ بن مریم بن مانے بیٹا مسیح عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں یہی آپ کا نصب ہے اس کے علاوہ اور کوئی نصب مت بیان کرو عیسیٰ ہی کہتے تھے کہ اگر ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو ابھی نصب کیسے بیان ہوگا تو فرما ان کا نصب یہ عیسیٰ بن مریم مریم کے بیٹے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہی ہیں وہ خدا نہیں ہے الہ نہیں ہے مابود نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ کلمتو اور اللہ کا ایک کلمہ ہے کہ کن اللہ نے فرمایا اور وہ بغیر باپ کے اور بغیر نطفے کے ماز اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے القوہا الہ مریم کہ اللہ نے اسے مریم کی طرف بھیجا اس کلمے کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا وروحم منہو اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار کی ایک روح ہے فآمنو باللہ ورسولہ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تصدیق کرو کہ اللہ واحد ہے بیٹے اور اولاد سے پاک ہے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو اور اس بات کی تصدیق کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَ اور تین نہ کہو یعنی تین خدا نہ کہو جیسا کہ عیسائیوں کا قیدہ ہے اور وہ کفر محض ہے اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ باز رہو اپنے بھلے کو اگر توبہ کر لوگے باز رہوگے تو تمہارا اپنا بھلا ہے اِنَّمَ اللَّهُ اِلَهُ وَاحِدُ اللہ تو ایک ہی خدا ہے کوئی اس کا شریک نہیں سبحانہو اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو اللہ تعالیٰ اولاد رکھنے سے پاک ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور وہ سب کا مالک ہے اور جو مالک ہو وہ باپ نہیں ہو سکتا یعنی باپ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مملوک ہے سب کا اللہ مالک ہے تو اس کی اولاد کیا چیز ہو سکتی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اور اللہ کافی کارساز ہے یہاں پر اس طرح سمجھیں کہ پہلے زمانے میں غلام کی خرید و فروخت ہوتی تھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کے بچے کھو جاتے تھے اغوہ ہو جاتے تھے پھر وہ اپنے بچوں کو بھول جاتے تھے اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی کوئی کسی غلام کو خریدتا اور اتفاق سے اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے تو شریح مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا انسان کا غلام نہیں ہو سکتا انسان اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے اس طرح کے قریبی رشتہ دار کو خریدے تو خریدتے ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا تو اگر کسی نے اپنے بیٹے کو خریدا اور خریدنے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ بیٹا باپ کا غلام نہیں ہوتا باپ کی مملوک نہیں ہوتا باپ اس کا مالک نہیں ہوتا تو جب پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مملوک ہے اللہ سب کا مالک ہے تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کی کوئی بیٹی نہیں سبحانہو ان یکون لہو ولد پاکی ہے اسے اس سے کہ اس کے یہاں کوئی بچہ ہو اس کی کوئی اولاد ہو اللہ اس سے پاک ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الاردی اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے تو اس کی اولاد کونسی چیز ہو سکتی ہے وقفہ باللہ کی وکیلہ اور اللہ کافی ہے کارساز اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے سورہ نساء کا رقوع نمبر تئیس مکمل ہوا اللہ تعالی اس رقوع کے نور سے ہمارے ذاہر باطن کو ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حصل گئے